سلام علیکم ویور ویور یہ ہماری جو کنسٹرکشن ہو رہی ہیں ایک کنال گھر کے تو اس کا یہ مین سٹیر ہے تو اب یہاں پہ چھونکے ہمارا جو سٹیر ہے وہ ذرا کمپلیکیٹڈ ہے اور یہ ابھی آپ لوگ کو سمجھانے کے لیے میں نے ذرا اس کو مار کیا ہے دیوار کے اوپر کہ جب آپ لوگ کو اسی طرح سیڑھی بنا لیتے ہیں تو سب سے پہلے آپ کو کیا کر لینا چاہیے یہ سیڑھی ہمارا یہاں سے سٹارٹ ہو رہا ہے یہ ہمارا لینڈنگ ہے پھر یہاں پہ آکے اس واش روم کے اوپر ختم ہو رہا ہے اور اسی طرح یہ واش روم کے یہ ابھی جو باورڈر روم ہے اس کے اوپر ختم ہو کے پھر جانا ہمارے فرسٹور کے اوپر یہ سیڑھی جو ہے چھڑتی ہے تو جب آپ لوگوں نے اس سیڑھی لگانا ہے تو سب سے پہلے آپ لوگوں نے کیا کرنا ہے کہ اکثر آپ لوگوں نے نا دیکھے ہوں گے ویڈیو جو یوٹیوب پہ ہوتے ہیں وہ ایک سیمپل سا جو ہے وہ ایک سکیچ ڈراغ کر لیتے ہیں کہ ہمارا ہائٹ دس فوٹ ہے ہمارا جو رائزر ہے وہ چینج ہے ہمارا ٹریڈ جو ہے ایک فوٹ ہے تو اس میں اتنی سٹپ آئیں گے اور اسی طرح آپ لوگ ڈراغ کرنیں گے لیکن اس کے مطابق جب انجنئر کام سٹارٹ کر لیتے ہیں یا جو ٹیک ادار سوپروائزر تو وہ پھر جا کے پس جاتے ہیں اس کا وجہ کہ جو بیس میس میں جو کمپلیکیشن ہے وہ نہیں بتاتا سب سے پہلے بات یہ ہے کہ جب آپ لوگ انہیں سٹارٹ کرنا ہے مثال کے طور پر ہمارا جو یہ سٹارٹ ہو رہے ہیں یہاں پہ ٹیک ہے تو جہاں پہ آپ لوگ انہیں سٹارٹ کرنا ہے تو آپ لوگ انہیں یہ جو ترچہ شیٹنگ لگانا ہے جس طرح یہ حملی مارکنگ کی ہے یہ خیال کرنا یہ بلکل وہاں تک نہیں پہنچانا آپ لوگ انہیں جتنا آپ کے جو ٹریڈ ہیں ٹریڈ تو آپ لوگ سمجھ رہے ہیں جو ہمارے سٹپ ہوتا ہے ھے جنگ پرشن کردے ہیں یا یہ جو پیہ نہیں ہے اس کو ٹریڈ کرتے ہیں وہ اس کو رائزر کہتے ہیں تو آپ لوگوں نے جہاں سے آپ کا سٹارٹ ہو رہے ہیں تو وہاں سےada آپ جتنا کچھ بھی اس کو چه кус اور پ相信 اتنا ہی پیچھے آپ لوگ نے شیٹنگ لے کے آنا ہے نمبر ون دوسرا یہ ہے کہ جہاں سے آپ لوگ کا جو سٹیپ سٹارٹ ہوگا اس کے رائزر کا جو پارٹ ہے وہ جتنے ہی اس کا ہائٹ ہوگا اسی صاحب سے آپ لوگوں نے یہاں پہ پہلے شیٹنگ لگانا ہے اور وہاں سے پھر آپ لوگوں نے ترچہ شیٹنگ لگانا ہے اگر آپ لوگ پہلا جو سٹیپ ہے اکثر ہم اس کو توڑا سنہ بڑا کر لیتے اس کا وجہ ہے کہ یہاں پہ نیچے جو کچھا وغیرہ ہوگا کچھا اور ٹائل کا ہم مارجن ڈال لیتے اس طرح ہمارے یہ جو رائزن ہے یہ چینج ہے اور وہاں پہ ہم نے اس کو سالے ساتھ انچ کیا ڈیڈ انچ ہمارا ٹائل سے وہاں پہ مارجن ہے تو وہ ہم نے پہلے شی نکال دیا تو وہ جب آپ جتنا بھی اپنا اس کو جتنا بھی آپ کا فیلنگ آ رہے ہیں جتنا ہی آپ لوگ اس کو اٹھا لیتے ہیں اتنا ہی آپ لوگوں نے اپنا جو شیٹنگ ہے اس کو بھی ترچہ سٹیپ بڑا بنا دیں گے اور اس کو جو ترچہ سلیب لگائیں گے وہ نیچی کریں گے تو آپ کا ایک سائیڈ کا جو تیکنے سے وہ زیادہ ہوگا اور دوسری سائیڈ کے وہ کم ہوگا تو ایک تو آپ لوگ نے یہ خیال کرنا ہے اور دوسرا جب لوگ سیڈی سٹارٹ کریں گے تو انڈ پہ آپ لوگ نے نہیں لکھ جانے جتنا آپ کا ٹریڈ اوت نہیں آپ پیچھے آپ لوگ نے شیٹنگ لگانا ہے جس طرح ہمارا یہ پوائنٹ بن رہا ہے اور جب آپ لوگ کا لینڈنگ جہاں پہ آتا ہے نا تو اس لینڈنگ مثال کے طور پہ یہ ہمارا جو لینڈنگ ہے وہ ہے چار فوٹ تو جب آپ لوگ کو چار فوٹ لینڈنگ شو ہے ڈرائنگ میں تو اگر آپ لوگ پورا لینڈنگ اس طرح چار فوٹ لگاتے ہیں شیٹنگ تو بعد میں وہ جو آپ کا لینڈنگ ہوگا وہ اس میں اگر آپ لوگ غلطی کریں گے کہ آپ پورا جو انچار فوٹ لینڈنگ لگاتے ہیں اور بعد میں اس کو آپ ترچہ اس طرح سلیب لگاتے ہیں تو اس کے بعد جب آپ لوگ اس کا کنکھیٹ پورنگ کریں گے تو اس میں ایک سٹپ ایڈ ہو جاتے ہیں یہ ذہن میں رکھنا ہے اس کے لئے آپ لوگ کیا کرنا ہوگے جتنا بھی آپ کا لینڈنگ ہے اس میں سے ایک سٹپ مائنس کرنا ہے مثال کے طرح پی ہمارا جو یہ ٹریڈ ہے اس کا جو چوڑائی ہے وہ ہمارے پاس ہے گیا رہنچ اور یہاں پی جو ہمارا لینڈنگ ہے وہ ہیں چار پوٹ تو ہم نے یہاں پی جو لینڈنگ کا جو نیچی والا ہی سب لگائے ہیں نا وہ ہم لگائے ہیں تین فوٹ ایک انچ سب سے پہلے تو آپ لوگوں نے یہ بھی کرنا ہے جہاں پی آپ کا سیڑی سٹارٹ ہوگا وہاں سے آپ لوگوں نے شیٹنگ پیچھے لے کے آنا ہے ایک سٹپ اور جیدر آپ کا لینڈنگ آئے گا یا چھت ہوگا ادھر آپ لوگوں نے آگے لے کے جانا ہے ایک آپ لوگوں نے یہ کام کرنا ہے دوسرا یہ ہے کہ یہ ذہن میں رہے کہ جب آپ لوگ یہ پرمولہ استعمال کریں گے تو اس کے بعد آپ لوگ کا جو اس کے سیڑی کا جو سلیب ہے تو اس کا جو یہ اس کو ہم جو یہ ترچہ سلیب لگتے ہیں نا اس کو ہم ویسٹ سلیب کہتے ہیں جو ویسٹ سلیب ہے نا یہ آپ لوگوں نے جتنا بھی اس کا ٹکنے سے رکھنا ہے تو وہ آپ کم اور زیادہ بھی کر سکتے ہیں تو ظاہری بات ہے کہ جب ہماری سیڑی کا جو ویسٹ ہے اس کا اگر تکنس کم ہو تو وہ خوبصورت لگے گا پھر اس صورت میں آپ لوگوں نے کیا کرنا ہے کہ مثال کے طور پر یہ جو آپ کا رائزر ہے وہ چینج چل رہا ہے تو آپ اگر ایک سٹپ وہاں سے پیچھے آئیں گے اور یہاں سے آگے جائیں گے تو آپ کا جو ویسٹ سلیب ہے اس کا جو تکنس ہے وہی چینج ہوگا لیکن اگر اس کو آپ کم کرنا چاہتے ہیں تو پھر آپ کا یہ جو سٹپ ہے اتنا ہی اس کو یہاں سے بھی کم کرنا ہوگا مثال کے طور پر یہاں سے ہم نے اس کو کیا ساڑھے چار انچ تو یہاں سے ہم نے پھر اس کو یہاں سے ہم نے کم کیا یہ والا یہ تقریباً کھوئی ہم نے کم کیا ڈیڑھ انچ کا تو ڈیڑھ انچ اس کو ہم نے پیچھے لیکیا ہے پھر ہم نے یہ لگا دیا تو سارا اس کا جو تکنے سے ہوئے سٹپ کا وہ سارا ایک جیسا ہے یہاں بھی پھر لینڈنگ آ گیا پھر اس کے بعد یہاں پھر میں نے آپ لوگوں کو سمجھانے کے لئے یہاں پھر میں نے اس کو مار کر دیا تو یہاں بھی پھر ہمارا جو لینڈنگ ہے وہ ہمارا یہ آ رہا ہے جب یہاں پھر لینڈنگ آپ کو یہاں پھر آپ نے چار پھوٹ پھول لینڈنگ لگانا ہے یہ ذہن میں رکھنا ہے جب آپ پلائی لگائیں گے اس طرح جو لگائیں گے اس میں سے آپ لوگ نے یہ حصہ ہے اس کو مائنس کرنا ہے ٹھیک ہے اور یہاں پھر آپ لوگ نے چار پھوٹ پورا جو ہے وہ لگانا ہے لینڈنگ پھر اس طرح آپ نے رائزر لگانا ہے اور اسی طرح آپ لوگوں نے جا کے پھر جہاں پھر آپ کا سیڑی ختم ہوگا تو پھر وہاں پھر آپ نے اپنا جو لینڈنگ ہے اس کو آپ نے چوٹا کرنا ہے جس طرح ہم نے یہاں پہ کیا ہے اور اسی طرح آپ نے اپنا سیڈھی مار کرنا ہے اب یہاں پر ہمارا ایک یہ جو واشرو میں اس کا سلیب آئے گا اور ادھر سے ہمارا پیر چھت تک سیڈھی جائے گا تو یہاں بھی بسیقلی میں نے نا دو تین چیزیں آپ لوگ کو سمجھانا تھا مین چیزیں باقی تو بیسی یوٹیوب پر کافی لوگ جو ہیں وہ اپلوڈ کرتے ہیں ویڈیو سب سے اہم بات جو ہیں وہ یہ ہے کہ وہ کوئی یہ آپ لوگ کے ساتھ شیئر نہیں کرتا کہ جب آپ لوگ لینڈنگ لگاتے ہیں وہ اگر ڈرائنگ میں چار پوٹ ہے تو آپ کو شیٹرنگ کتنا لگانا چاہیے آپ اگر چار پوٹ شیٹرنگ لگائیں گے تو آپ کا جو لینڈنگ ہے اس میں ایک سٹیپ ایڈ ہوگا دوسرا یہ ہے کہ کبھی کبھار یہ ہوتا ہے کہ جب وہ پورا لینڈنگ لگاتے ہیں تو پھر کارپینٹر یہاں سے یہاں سے جو ہیں اپنا شیٹرنگ اس طرح کر لیتا ہے تو وہاں بھی پھر ایشو بند ہے تو اس کے جو ویسٹ لیب ہے اس کا تیکنس ایک جیسا نہیں آتا تو ایک وہ آپ لوگوں نے خیال کرنا ہے دوسرا یہ ہے کہ جہاں سے آپ لوگوں نے سیڑھی سٹارٹ کرنا ہے اور رائزر کا آپ کا جتنا بھی ہائٹ ہے تو اس میں آپ لوگ کے نیچے جو مسالے کا مارجن ہے ٹائل وغیرہ وہ ایڈ کرنا ہے تو اس صورت میں آپ لوگوں نے اپنا جتنا بھی وہاں سے آپ اپنا پہلا رائزر مثال کے طور پر میں پہلا رائزر کرتا ہوں آٹھ انچ کا تو میں نے اس کو دو انچ بڑا کر دیا وہ کیوں بڑا کر دیا اس لئے کہ وہاں پہ ہمارا ٹائل آئے گا یا ہمارا جو ہے نیچے مسالہ وغیرہ آئے گا تو یہاں پہ تو ہم نے ڈیڑھ انچ دیا ہے لیکن میں جنرلی کہہ رہا ہوں تو پھر آپ کو یہاں سے اپنا جو سیڑھی ہے اس کا جو ویسٹ سلیب کے لیے جو شیٹنگ لگانا ہے تو اس کو توڑا سا اٹھا کے لگانا ہے دو انچ اٹھا کے لگانا ہے اور پھر اس کو سیدھا لے کے آنا ہے اور اگر آپ لوگ انہیں ویسٹ سلیب کا تیکنس کم کرنا ہے تو جتنا آپ تیکنس رکھیں گے اسی صاحب سے آپ لوگ انہیں یہاں سے اپنا جو لینڈنگ جو سٹیپ ہے اس کا جو چھوڑائی ہے اس کو کم کرنا ہے مثال کے طور پر آپ کا رائزر چل رہا ہے چینج کا اور آپ ویسٹ سلیب کی تیکنس چاہتے ہیں چاڑھے چار انچ کا تو وہاں سے آپ کو ڈیڑھ انچ کم کرنا پڑے گا اور ان کے علاوہ یہ ہے کہ اگر پاسیبل ہیں تو آپ لوگ پہلے اس کو مار کر دیں مار کر کے پھر اسی صاحب سے کارپینٹر کو بولے کہ اس کو لگا دیں اور اس کے علاوہ ایک اور طریقہ وہ یہ ہے کہ میں اکثر خود بھی کر لیتا ہوں جب کوئی اس طرح کنجسٹڈ ایریا ہوتا ہے جہاں پہ سیڑھی بہت مشکل سے جو ہیں چڑھتی ہے اس لحے پہ وہاں پہ ہم کیا کرتے ہیں کہ آٹو کیٹ کے اندر ہم پہلے اس کو جو ہے نا مار کرتے ہیں جس طرح یہاں پہ ہم نے مار کر دیا اور اس کا جو ویسٹ ہے پہ اس کا تیکنس ہم معلوم کرتے ہیں پھر اسی کی ڈائمنشن لے کے ہم سائٹ پہ پیپر پہ لکھتے ہیں یا پرنٹ کر لیتے ہیں اور اس کو لاکی تو سائٹ پہ ہم اس کو ڈرا کر لیتے ہیں تو بہت آسانی سی جو ہے اور بہت خوبصورت سیڑھی بن جاتی ہے تو یہ کچھ ٹیکنیکل ٹریکس تھے سیڑھی کی حوالے سے تو امید ان سے آپ لوگ جہاں بہت زیادہ فائدہ ہوگا نیکس ہوئے تک اللہ حافظ